زہابیال نکاہ نمہ لے کر آپ لوگوں کے پاس آ رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکتے این اسی وقت سمیر نے اپنے لوگوں سے اس پر حملہ کروا دیکھو اگر تم پھر سے کوئی ثبوت مانگنے آئے ہو تو میں ثبوت مانگنے نہیں بلکہ خبر سنانے ہوں جس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورتیاں گنجائش نہیں رہی کیسے خبر تم بیوہ ہو چکی اممہ کیا سوچ رہی ہے میرے پاس گئے ایسا خال بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تم لائے باپی سسرال والوں سے بات کر کے نزدیک تاریخ دے کر لے اور اس لڑکی کو چلتا کر کیونکہ اس لڑکی کی اس گھر میں موجود کی مجھے بہت تکلیف دے رہی ہے میں جانتا ہوں نائبہ نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچی اور میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو تسلی دے سکا میں تو خود دھوکے کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ کر تنہا رہ گیا ہوں خبردار جیسے بات ان سے نکالی میرے بچے اس بات پہ یقین کر لے میرے شہزادے اب آپ کی طرح جتنی جلدی ہو سکے اسے اس گھر سے رخصت کرتے مرے دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے لیکن دنیا دکھاوے کے لیے کوئی رسم کوئی رواش تو کرنا پڑے گا میرے آدری میں ناک تو ویسے کٹ گئی ہے اب دنیا کے سامنے میں اپنے گھر آنے کو تماشا نہیں بنانا چاہتا اماں جو آپ بہتر سمجھے آپ وہ کیجئے کیونکہ مجھے کسی میں بھروسہ نہیں کیا آپ کے سوا کوئی بلکل فکر مت کر میں ان لوگوں سے سارے معاملات دیکھ رہا اماں آپ کے ہوتے میں مجھے کوئی فکر نہیں چیتا رہے خوش رہے میری جان جب تم جانتے تھے کہ لائبہ اور زاویال کا نکاح ہو چکا ہے تو یہ تماشا کرنے کی ضرورت کیا تھی اور جو کچھ تم نے زاویال کے ساتھ کیا کیا شریف لڑکوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے اببہ اگر آپ مجھے شرمندگی کا احساس دلانی گوشش کر رہے ہیں تو نہ کریں کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے شرمندہ ہونا پڑھا پس لڑا کے چھانی کیے میں نے تو پھر بھی خیر بات کرو اب تمہیں یہ بھی سکانا پڑے گا کہ شریفوں اور بازاریوں کی زبان میں فرق کیا ہوتا ہے مگر تم کیا جان سکو گے تم تو گنڈے بن گئے ہو گنڈے جسے کسی کی عزت اور زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیوں تو آپ کو زاویال کا اتنا دکھ ہو رہا ہے تم مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ میں نے اس زاویال کو جان سے کیوں نہیں مار دیا اور ہاں اگر مجھے عزت کا خیال نہ ہوتا نا تو اب تک لائبہ کو گھر چھو اٹھا کے لے جاتا اور کسی کو شکل دکھانے کا قابل نہ چھوٹا سوئے میں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا میں نے وہی کیا ہے جس کے تم لائک ہو میرا بس چلتا تو میں تمہیں جان سے مار دیتا ابھی ابھی ہی اور اسی وقت میرے گھر سے نکر کیا دھرائے اور سزا میرے بچے کو مل رہی ہے اس کا کیا خصور ہے جو آپ اسے گھر سے باہر نکال رہے ہیں جو اس نے زاویال کے ساتھ کیا اس کے بعد بھی تم وجہ جاننا چاہتی ہو ارے آبیدہ بیگم درو اس وقت سے درو جب پولیس تمہارے اس بیٹے کی تلاش میں تمہارے گھر کے دروازے پر آئے گی میں کچھ نہیں جانتی مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ اس گھر سے نہیں جائے گا یہی رہے گا اگر تمہارا یہ بیٹا اس گھر سے نہیں جائے گا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے جا رہو سمیر سمیر بیٹا رکو تو رکو تو رکو جا بیٹا کہا جا رہا ہے بیٹا رکو جا 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 بھائی خیریت ہی تو نہیں ہے کیوں کیا ہوئی ایک بیڈ نیوز وہ آجوں پہ لائیبا کیا اس کی دادی کا وہ انہوں نے ماما سے کہا کہ کیا کہا بھائی بولو بھی اس کی دادی نے کیا کہا ماما سے کہ لائیبا کی جلدی رکھ ستی پہ ان کو کوئی احتراز نہیں مہت یس تب ہی میں بولوں کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے صبح صبح میری بہن یہاں پہ میرے کمرے میں کیا کرنے کے لیے آئی اور ایسی سیریش کیسے تو آپ کو کیا لگا اتنی بڑی خوشی کی خبر میں ایسے ہی سنا دوں گی نہیں thank you so much welcome اسے سب باتیں چھوڑو یہ بتاؤ کہ ریٹ کپ کی فائن دو ہفتے بعد that's nice 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 آجو 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 آممہ آفو بس بھی کرو آبدہ کیوں رو رو کے خود کو حلکان کر رہی ہو بگت آممہ اس لائبالہ میری زندہ کی برباد کر دی رفاقت نے کبھی بھی سمیر پہ ہاتھیں بچے کو گھر سے نکال دیا اس لائبالہ پہلے میرے سمیر کا دل توڑا اور اب میرے بچے کو پیڑھر کر دیا اس لڑکی نے تو سب کی زندگی برباد کر دی پتہ نہیں کونسی منہوز کھڑی تھی یہ ہمارے خاندار میں پیدا ہو گی آممہ تمہیں تو اپنے اصول بہت پیارے تھے نا اب کیا ہوا ان دونوں ماں بیٹیوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور تم مو تکتی رہ گئی کوئی سزا نہیں دی انہیں بے وقوف عورت شکیلہ کی سزا تو یہی گھر میں رہنا ہے اس گھر میں رہ کے جب اپنے شوہر کے ہاتھوں زلیل و قار ہوگی اس کی بے رخی سہے گی تب تب اسے احساس ہوگا کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے اور صحیح لائیوہ تو اسے تو اسے عمر بھر سزا موقع کی ہے حرفہ کی طرح لائیوہ یہ کیا کری ہو چاہی بنا رہی ہوں شام کو تمہیں مائیو بیٹھنے اور تم چاہی بنا رہی ہو میں نے سوچا مائیو میں بیٹھنے کے بعد تو کوئی کام کرنے ہی سکوں گی اور پھر اسی طرح رکھ سے بھی ہو جاؤں گی اس لیے آج سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے چاہی بنا رہی ہو تو میں پتہ جب تم چلی جاؤ گی تو تمہیں سب بہت ہاتھ کریں گے سب کو ابو نے تو اس دن کے بعد اس سے بات تک نہیں کی اور دادی دردتے گزرتے ہیں ابو ٹھیک ہو جائیں گے مگر تم اپنے دل میں ہی ملال لے کے مجھ جانا کہ تم سے کوئی نراز ہے تم اچھی سے جانا انہا وہاں خوش نہیں رہ پاؤ گی اپنے ساتھ اگر یہ ساری باتیں نہ دلیتا جائیں گے تک بھی ڈر تو میرے ساتھ جائے گا ایسا ڈر لائے با ایسا ڈر لائے با نیہا مجھے ڈر کیوں کہ جو پورا ہوتا پاؤں گے اتنے سارے اج میں بھی رشتوں کو کیا میں اپنا بنا پاؤں گے آئے با آپ نے دل سے ڈر نکال دوں گا اور صرف یہ دماغ میں بٹھالوں کہ تم سب کو اپنا بنا لگی کیونکہ تم ہوئی اتنی چی تم مسکرا کیوں رہی ہو میں سوچ رہی تھی کہ تم مجھے زیادہ مسکر ہوگی یا میں تو وہاں کون ہوگا جو مجھے اوصلہ دے گا میری ہمت بڑھائے گا لای باگ تمہیں وہاں جو بھی اپنا سمجھے گا اسی طرح تمہیں ہوسلا دے گا اب تم چاہے نکالو میں سپو بلال جناشتے پا ٹھیک ہے اسمہ دیکھو یہ والا سیٹ بہت اچھا ہے کیونکہ شادی کے جوڑوں کے ساتھ ایسے سیٹ اچھے لگتے ہیں آرفہ تم خود ہی اپنی پسند سے فائنل کرلو میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا اس وقت اس بات کا بھی احساس نہیں کہ کلوتے بیٹے کی شادی ہے ہم آپ پاپا کو بلیم کیوں کر رہے ہیں اب میرے اور فردان کی غیر موجودگی میں کسی نہ کسی کو تو آفیس میں رہنا ہے نا پاپا ہے وہاں پا تو اتنے بڑے سٹاف کا آخر کیا فائدہ پر؟ ماما سب کچھ سٹاف کے ہاتھ میں تو نہیں چھوڑ سکتے نا کسی نہ کسی کا تو وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ شل رہے ہیں ہمارے اب ٹلائنڈ اپ پہ بھروسہ کرتا ہے تب ہی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے ویسے بھی آنٹی شادی اور ولیمی کے سارے انتظامات ہو چکے ہیں اور کارٹس اب کو پہنچ جائیں گے آفنگ تو آپ لوگ کر ہی رہے ہیں تمہارے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی واقعی میں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں تم اپنی زمداریاں بہ خوبی نبھا رہے ہوں ہاں وہ بھی ہے دوست کس کا ہے جی جی اس بات کا کریڈٹ بھی آپ ہی لے لیجیے ہاں 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 آنم تم نے لیسٹ چیک کر لی کوئی رہ تو نہیں گیا ایسا تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو مزید کوئی نئے میرٹ کروانا ہے تو بتا دیر ہاں صاحبیہ آپ تمہیں کسی کو انوائٹ کرنا ہے ہاں نہیں ہاں میرے خواہ سے جتنا لوگ بلا لیا گیا ہیں اتنا ہی کافی اوکے تو پھر ٹھیک ہے یہی لیسٹ وائی کافی لے کے آتی ہوں ہاں کافی نیہاں نیہاں پتہ نہیں کہاں رہ گئی آپ نے بلایا دادی میں نے تمہیں نہیں نیہاں کو بلایا دا نیہاں امی کے ساتھ مارکٹ گئی ہے کوئی کام ہے تم اس سے کہہ دیں نہیں تم رہنے دو جب نیہاں آئے گی اس کو بتا دوں گی اس لیے کہ وہ میری پوپی ہے میں اس پہ حکم بھی چلا سکتی ہوں اسے اپنی بات بھی منوانے کا حق رکھتی ہوں تم سے بلا میرا کیا رشتہ ہے تم کونسی میری بات کا مان رکھو گی آپ بھول رہی ہیں دادی جو رشتہ آپ کا نیہاں کے ساتھ ہے مجھ سے بھی وہی رشتہ ہے میں اس رشتے کو بھول جانا چاہتی ہوں کیونکہ جس رشتے میں دھوکہ ہی ہو اس رشتے کو یاد رکھنے میں خود کو بہت تک لیں میں صرف اپنے لئے ایک بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کیا اس کی اجازت مجھے مذہبہ کانون بھی دیتا ہے تم کچھ بھی کہلو کوئی فرق نہیں پڑتا یاد رکھنا تم نے مجھے اور میرے خاندان کو جو تکلیف دی ہے نا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی کیسی سزا؟ دیکھ لینا تم دی تم نے مجھے کہا تھا تمہیں بکس لینا ہے اور تم مجھے یہاں لے ہاں کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ گھرے ہیں بھائی کا سیکرٹ ہے سیکرٹ؟ کیسا سیکرٹ؟ وہ ایکچلی نا بھائی کو لائبہ کے لیے نا ویڈنگ گفت لینا تھا تو یہ گفت و زابیال کو خود لینا چاہیے؟ اگر وہ خرید دے تو اپنی پسند کا خرید دے اور میں چاہتی ہوں کہ لائبہ کی پسند کی کوئی چیز ہو تاکہ اس کو لگے کہ بھائی کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ابھی سے ہی ان کو ان کی پسند اور ناپسند کا خیال ہے تم ایسا کیوں چاہتی ہے؟ کیونکہ ایک عورت کے لیے اس احساس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کا جیون ساتھی اس کی پسند اور ناپسند کا اتنا خیال رکھے اس کو اہمیت دے جس کلاس سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں تم جیسی سوچ کی لڑکی کا ہونا میرے لئے بہت حیران کوئی ہے لیکن اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کہ مجھے ہر وہ انسان بہت خوش قسمت لگتا ہے جس کا کہیں نہ کہیں تمہارے ساتھ تعلق ہے اور شاید ان میں سے میں بھی ایک ہوں؟ آپ؟ کیونکہ ہماری فیملیز کے حوالے سے ہی سہی یا زہویال کے حوالے سے ہی سہی تمہارا اور میرا کوئی رشتہ تو ہے نا؟ میں موبائل گاڑی میں بھول گیا میں لے کر آتا ہوں موسیقی جو تم چاہتی تھی وہی ہو رہا ہے میں اب کیوں رو رہی؟ میرے رونے کے لئے کیا ہی مجھے کافی نہیں ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنوں کے ہر دکھ کی وجہ من گئی یہ تو فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے ذاتو جو فیصلے کرنے کا اختیار قدرت ہے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے اس کا ذمہ دار کیا کسی انسان کو ٹھہرانا ٹھیک ہے؟ موسیقی پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ساری غلطی میری ہے تو میں آپ سے معافی وانتی ہوں مجھے معاف کر دیجئے ہرے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ اگر کسی لڑکی کو دنیا بھر کے خزانے دے کر بھی رکھ ست کیا جائے تب بھی اس کے ہاتھ خالی ہی رہتے ہیں اگر اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی شفقت بھری دعائیں نہ رکھ ست ہو اگر آپ نے مجھے اپنی دعائوں سے محروم رکھا تو آپ کی بیٹی سارے عمر مسکرانے کے لیے ترس جائے گی یہ سزا مجھے مددی جی یہ سزا مجھے مددی جی مددی جی 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 m جی 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 حد ہے فردان موبائل اٹھانے ہی تو گئے تھے ویسے تو تیرے بھائی کو اپنے قدموں میں گرہ دیکھنے کی خوشتی نہیں لیکن تجھے بھی اس طرح دیکھ کے مجھے کوئی کم خوشی نہیں ہو میرے بھائی کو اپنے قدموں میں دیکھنا تمہاری حسرت تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں اور تمہیں تو میرے بھائی کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر آج تم آزاد گھوم رہے ہو تو صرف انہی کی وجہ سے رے بھائی سے ذرا تمیز سے بات کرو ورنہ اچھا نہیں ہو ابھر رہنے دے رہنے دے اپنا سمجھ کے بول رہی ہے اور اپنوں کو تو سو خون ماف ہو گئے ویسے لائبہ نے بالکل ٹھیک کیا تم لائبہ کے لائک ہی نہیں ہو لائبہ تو کیا تم کسی بھی لڑکی کے لائک نہیں ہو تو بولتی اچھا ہے مگر بولتی زیادہ ہے اور جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ اکثر غلط لوگ کے سامنے غلط بات بول جاتے ہیں جیسے تو میرے سامنے بول گئی تم مجھے دھمکی دے رہے ایک بات یاد رکھنا تم جیسے لوگوں سے ڈرتی نہیں ہوں اچھا مجھ سے تو تیرا باپ بھی ٹھیک ہے چھوڑو میرا میں جانتا تھا تم گھٹیا ہو لیکن اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہو یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر ہوت کو طاقتور سمجھ رہا تو ادھر بھی آگے چل اچھا ہے پیسے بھی تیری طرف میرے بڑے ادھار نکل دوں اگر اس دن تو نکان آمہ لیکن نہ آیا تو آج لائبہ کی شادی زاویال کی جگہ مجھ سے ہو رہے ہو لائبہ اب زاویال کی بیوی ہے عزت ہے اس کی اس لیے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو ابے ہو اپنے مشورہ اپنے پاس رکھ ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے چلے جاؤ یہاں سے فیسے تو میں نے بٹھ لوں تم جاتے ہو یہاں سے ہی ہمارے پولیس کو کال کرو پولیس در گیا بھائی جاؤ چلو بھائی پولیس کو بلا رہا ہے چلو چلو اچھا ہوا یہ چلا جائے تو سمجھی تھی کہ بہت بڑا تماشا ہو جائے ابھی تو کوئی ہنگامہ نہیں کیا لیکن لگتا ہے وقت آنے پر ضرور کرے گا اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا چلو مہندی کییے راہ آئی مہندی کییے راہ حلائیں سپنوں کی بارہ دوری کرت سنگار دوری دھرت سنگھا دوری دھرت سنگھا دوری دھرت سنگھا دوری دھرت سنگھا دھرت سنگھا لائبا ابھی تک جا کر رہی ہو تم بیٹا آج میری اس گھر میں آخری رات ہے ہمی کل صبح میری سندگی کے نئے سفر کا آغاز ہوں شاہ سا بچنا بھی ہوں وہ ماحول پرشتے وہ سندگی اتنے سارے اشنبیوں میں کوئی تو ہو جو صرف میرا ہوں اس لئے اس گھر کے چاروں کونوں میں بکھری پڑی یادوں کو سمیت کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو یہاں تھے کہ کچھ بھی ہو جائے گھڑیا مجھے ہی چاہیے اس وقت لگا تھا کہ یہ گھڑیا بہت انمون ہے لیکن آج ہے ساسو یہ گھڑیا نے اس گھڑیا سے جوڑی یادیں انمون ہے موسیقی موسیقی یہ دھانی کی چشم یہ تو کھو گیا تھا موسیقی کھو گیا نہیں تھا میں نے چپا دیا تھا کیوں اس میں فیل ہو گئی تھی اور اب وہ بھی شہر سے بہت تو میں بہت ڈر گئی تھی کہ اگر دادی نے نیہا کی ریپورٹ کارڈ میں یہ ریڈ مال دیکھئے تو اسے بہت ڈانٹ پڑے گی اسے ڈانٹ سے بچانے کے لیے ہم نے دادی کے چشمے چھپا دیا سب دعائی جہرارتی تھی وہ باری میں جو دادی نے مجھے 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 پاس کرنے پر دنیا کے دیں آپ کو یاد ہے اپو نے اتنا ہنگامہ کیا تھا کہ اس نے کون سا تیر مار لیا ہے جو اسے سونے کی بانیاں بنوا کر دی جارہا کیا بہتا چپ کیا ہو گئی کل تک دادی کے پاس مجھے دینے کیلئے سونے کی بالیاں جیسے قیمتی چیز تھے آج وقت معافی دینے گم زندگی کے حسار میں کبھی روز و شب کے شمار میں یوں ہی عمر ساہر گئی کسی اج نبی سے دیار لایبا 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 اٹھو تیاری کرو تو میں پالر جانا ہے شادی ہے تمہاری آج آج اٹھو کیا سوچ رہے ہو نے ہاں بیٹا تم نے وہ زیورات نکالے جو اسما جی نے بھیجے امی میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج ہم ان کا سیٹ پنا دیں گے تو ہم اپنا کب پنائیں گے بیٹا پیار سے انہوں نے پھیجائے تو انہی کا سیٹ پنائیں گے پنائیں گے تو انہیں برا لگ جائے گا اور ویسے بھی بیٹا اہنی چیزوں کی نہیں ہوتی دینے والے کی خوشی کی ہوتی ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر مگر کچھ نہیں ایسی صبح سے ایتنے کاموں میں پھسی میں ہو جو جا کر میرے کمرے سے لکھا چھلا رہی ہوں لائمہ کیا بہت ہے بیٹا پریشان ہو اپنا گھر چھوڑتے ہوئے دبتہ ہوتا ہے ایسا کیوں سوچ رہی ہوں کہ تم پانا کچھوٹے جائے تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اب تم اپنے گھر جا رہے ہیں ماں باپ کا گھر تو وقت نہیں پڑا ہوتا ہے حسل گھر تو اپنا ہی سسرال ہوتا ہے جہاں عورت کبھی ساری زندگی گزار نہیں ہوتی ہے دیکھو بیٹا ایک بات یہاں جہاں تم جا رہی ہو یہ مت سوچ کر جانا کہ وہاں وہی کچھ ہوگا جب تم جاؤ گی ہاں لیکن اپنے آپ پر اتنا یقین رکھنا اور اتنی مضبوط رہنا کہ ایک دن تم سب کچھ اپنے حساب سے ڈھال لوگی اور یہ سب اچھانی وقت لگے گا اور تمہیں صبر کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا وہ آپ کتنی آسانی سے کچھ جائے گی اپنی بیٹی پر یقین ہے جی آپ کی یہ بیٹی اپنا ہر رشتہ نہیں بھائی جی اور کسی کو بھی کسی کو بھی اپنے ماں کی طریفیت پر اگلے اٹھانے کا موقع نہیں دیکھیں مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے امی ٹھیک ہے بھئی چلو بیٹا فڈا فڈا فڈ تیاری بپرو اب آلے جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی کتنی پیاری لگ رہی ہو تو اب تو ہمیں چھوڑ کے چلی جاو کہ نا ہی بچ اچھا چلو باہر چلتے سب لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے کتنا بیتاب ہو رہے ہیں نیا تھوڑی دیر کو باہر جاؤ سنانی تم نے جی تھوڑی دیر میں تمہاری رخصتی ہونے والی ہے یہ سوچ کر اس گھر میں قدم رکھنا کہ اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تم اپنی میکی کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند کر چکے اور تمہیں ساری اُسی طرح نیسوسرار میں جینا ہے دادی نیکہ ختم تمام جشتے ختم یہ تمہارے لیے یہ کیا ہے طلاق کے پیپرز پاپا امہ لیکن اگر اس طرح ہم ناشتہ نہیں بھیجیں گے تو کیا سوچیں گے وہ لوگ لیکن عزت کا معاملہ ہے عزت کا معاملہ اور اس نے جو ہماری بیجزتی کروائی پوری برادری کے سامنے نوکٹوا دیا مانی وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو امہ سرز بارے میں بات کرنی چاہیے کس بارے میں لائپا کو گھڑ لانے کے بارے لائپا کو گھڑ لانے کے بارے